بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سلام علیکم فرنس کیسے ہیں امید کرتے ہیں ہم سب خدیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کل جو بیماری پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس اس سے اللہ تعالیٰ کل انسانیت کو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو اس کو اپنی ذو ایمان میں رکھیں اور جو لوگ بیمار ہیں کو صحت تندرستی دیں اور زندگی دیں اور اللہ ہر ایک انسان کو اپنی ذو ایمان میں رکھیں اور جتنے بھی میرے فرنس ہیں اور جتنے بھی میرے ویورس ہیں جو میرے چینلز کو دیکھتے ہیں سکرائب کیا ہے اللہ ان کو بھی اپنی ذو ایمان میں رکھیں میرے وہ بہت عزیز فرنس ہیں ویورس ہیں جو مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں میں ان کے لئے بھی دعا کو ہوں اللہ ان کو بھی اس بیماری سے بچائی رکھیں اپنی ذو ایمان میں رکھیں اور دعا کرتے ہوں کہ اللہ آپ سب کو اپنی ذو ایمان میں رکھیں آمین آمین یہ لیکن بہت ہی باریک سی بڑھنے لئے گئے اگر آپ کے پاس کے دوسرے والے بلیٹ نہیں ہیں کٹر نہیں ہیں یا کوئی اسٹان کے چیز نہیں ہیں تو آپ اس سے بھی اسٹان کے باریک سی جو ہے چپسی ٹیار کر سکتے ہیں تو اس سے سکتے ہیں میں اس کو سارا کھر لوں گی اور اس کو میں ایک سائٹے لکھ لوں گی اور جو ہے میرے پاس چیز میں مانے والا کے پوٹر ہے اس میں کھٹو کچھ میں ہے چھوٹا سا میں اس کو استعمال کروں گی ایک آلو لیں گیا اور اس سے اس طرح کرتی چھلانا ہے آپ نے اس طرح بہت ہی باریک سی جو ہے بہت ہی باریک سی جو ہے بہت ہی باریک سی جو ہے لے میں کھٹی ہے اس میں جو ہے سائل جو ہے اکوٹے بڑے ہیں اس طرح کے بھی بلے ہیں کچھ اور کچھ بلائی میں بھی اچھے سے بن گئے ہیں تو ابھی جو ہے یہ ہمارے سائل چھپ سے جو ہے تیار ہو چکی ہے اب اسے کیا کرنا ہے کہ اسے ہم نے پانی میں گرم پانی میں ایک دفع جو ہے تھوڑا ساتھ ایک سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے اور باہت میں اس کو نکال لینا ہے پھر دیکھیں پانی جو ہے ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں ہم جو ہے ایک چمبر سے کام تھوڑا سا نمک شامل کر دیں گے اور اچھے جو ہے آلو کیونکہ پانی ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس لئے یہ جو ہے آلو ہے ان کو ہم اس طرح اس میں شامل کر دیں گے بس ایک سے دو منٹ کے لیے بس انہیں پکانا ہے اور اس طرح سے ہلا لیں تاکہ جو ساری کے سارے آلو ہیں وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اور نمک بھی جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے اس میں اب دے سکتے ہیں ان کا کلر جو ہے جیسے ہی تھیرنج ہوگا تھوڑا سا اور اسے ہم اتار لیں گے اور اس کا کلر چینج ہونا شروع گیا ہے شائننگ سے آنا شروع گی اس میں دو منٹ سے ہو چکے ہیں اب جو ہے میں اسے اتار لوں گی اسے کیسے چھلنے میں جو ہے اسے ہم چھال لیں گے تاکہ جو پانی وہ سارا اچھے سے اس میں سے نکل جائے اتار لیں گے اب اسے دیکھیں ہم اسے چھال لیا ہے اب اسے کیا کرنا ہے کہ کفیہ چھلپائی پر سارا کپڑا ڈال کر اور ایک ایک ٹکرے کو ہم نے اسے لیتا لیتا کر کے دوپ میں ڈالنا ہے اب میں اسے دوپ میں ڈالوں گی ایک ایک کر کے لیتا لیتا سے کرنا ہے تاکہ اس کا جو پانی اچھے سے ہشک ہو جائے یہ دیکھیں اسی طرح کر کے جو ہے لیتا لیتا کر کے اس کو بچھالنا ہے چپسی کو یہ دیکھیں اسی طرح جو کر کے پورے چپسی کو جو ہے ہم نے دوپ میں ڈال دینا ہے تاکہ اس کا پانی اچھے سے ہشک ہو جائے اور یہ بھی جب سے جو ہے اچھے سے ہشک ہو جائے گی تقریباً اسے ہشک ہونے تک جو ہے اسے دھوپ میں جانے دیں اور جب جو ہشک ہو جائے بعد میں سے ہم جو ہے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں جو ہے میں نے ڈالے ہوئے تھے علو اچھے سے ہشک ہو جکے ہیں تو میں نے ویسے ان کو پلٹا نہیں اگر آپ اگر آپ گھر پر بھرائیں تو ان کو ایک سائٹ سے ہشک ہونے کے بعد دوسرے سائٹ پر ضرور پلٹیں کیونکہ اگر نہ اس کو پلٹیں گے تو کچھ یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ جو ہے نیچے یہ چھپر کے باریک ہونے کی وجہ سے تو اس وجہ سے اگر ایک سائٹ سے ہشک ہو جائیں تو دوسرے سائٹ پر اس کو جلدی سے پلٹ دیں تاکہ یہ نیچے نہ لگیں اب یہ سارے اکٹھے کر کے ہم چھنے میں ڈال لیں گے اور بعد میں نے فرائی کر لیں گے اسی طرح ہم نے باکی کے وہ بھی ہم اس میں ڈال کے اور بعد میں سے فرائی کر لیں گے ہمارے اچھا سرزورم ہو چکا ہے اور یہ جو ہم نے آلو کی سوشکی ہو جائیں اب اس میں ڈال لیں گے دو دفع کر کے اس میں چامل کروں گے تاکہ اچھا سے بنیں اب دے سکتے ہیں وہ کیسے بنیں گے دو دے سکتے ہیں دو دے سکتے ہیں دو دے سکتے ہیں دو دے سکتے ہیں ہاں آکان موکو بirsiniz اندر اندر سے ٹھوڑے سے ہو نہیں بندیں ان کو بھی صانم کر کے بنانیں لائک سے گولڈن ہونے پہ آپ نے اتار دیں تاکہ ہی چلیں اسی طرح ہمیں دوسرے والوکوں بھی باقی کیا والوکوں بھی بنا لیں گے لوکمین پہ ہی سے بنایں گے تیر آن پہ ہی سے زیادہ جل جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں دیکھیں بہت ہی زب دک جو ہے نا مل سچی تاگ ہی ہے زیادہ گولڈن نہیں کریں گے اس کو میں ایسی ہوتا رہوں گے آپ اپنی پسند کے ساتھ چیزیں جیسے آپ کو زیادہ پسند گولڈن پسند ہے تو آپ زیادہ کر لیں تھوڑا میں نے زیادہ گولڈن کیا اور تھوڑا کم پھلا بند کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کرسپی سے ہماری چھپ جار ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی سے بنی ہے ہماری چھپ اگر آپ انہیں ڈھوپیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں پھر بھی اسے ایک دفعہ پانی میں دو میٹ کے لئے ہوگالنے کے بعد اسے اچھے سے چھان لیں اور پانی کھونے کے بعد اسے فرائی بھی کر سکتے ہیں اس طرح یہ کہ زیادہ ہستہ نہیں بنتے حصہ یہ دیکھیں آپ دے سکتے ہیں بہت زگدست بڑھنی ہے اپنے ٹیس کے حساب سے چھوڑ مسالہ کالی مرچے یا کھلا نمک وہ استعمال کر سکتے ہیں میں اس میں چھوڑ مسالہ استعمال کروں گی دعا میں یاد رکھئے گا ہر ایک انسان کے لئے دعا کریں کھل انسانیت کے لئے دعا کریں اور اپنے قریب ایسے لوگ دیکھیں جو بے روزگار ہیں جن کے لئے ابھی کوئی ذریعہ نہیں کمائی کا تو ان کے لئے آپ تھوڑا سا جتہ بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے لئے کریں اپنے اگر آپ صاحبی حصیت ہیں زیادہ تو آپ زیادہ بھی ان کے لئے کریں اگر کم ہے تو کم ہی تھوڑا سا بھی آپ کریں تو تب بھی اللہ تعالی ہم سے ہوش ہو جائیں گے تو کیا بتائیں اسی جو جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کے جو انسانیت کے جذبے کو دیکھ کر دی اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے نجاتے لاتے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ